اسلام علیکم to all my viewers امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حصہ امان میں رکھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لے کر آتے ہیں اس چینل پر آپ کے لیے ڈیزائننگ کی ڈیفرنٹ کولیکشنز اور ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ آئیڈیاز تو اس سلسلے میں میرے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہت ہی یونیک اور کریئیٹیو قسم کا آئیڈیا جب ڈیزائننگ کی جاتی ہے تو آپ اس کے لیے فیبرک کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ لیسز بھی بازار سے خرید کر لاتی ہیں جو کہ کافی مہنگی ہوتی ہیں تو اگر اس کے کچھ پیسز بچ جائیں تو ان پیسز کو پھینکنے کو دل بھی نہیں کرتا تو اس کے لیے میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست آئیڈیا لے کر آئی ہوں آپ ان لیسز سے فلارز بنائیں اور ان فلارز کو آپ ڈریس ڈیزائننگ میں استعمال کریں اسپیشلی بچوں کی ڈریس ڈیزائننگ میں آپ ان فلارز کو بیبی گرل فروکس پر لگا کر ان کو ایک خوبصورت لک دے سکتی ہیں یا پھر اس کے علاوہ آپ ونٹر ڈریسز کے لیے یا سویٹرز کے لیے بھی اس قسم کے فلارز بنا کر ان کو ایک نئی اور خوبصورت لک دے سکتی ہیں سو لیٹس ڈارٹ آر ویڈیو لیس کا پیس جس سے آپ فلارز بنانا چاہتی ہیں لے لیں اور اس کے آخری اینڈ کو جو کہ تھوڑا سخت ہوتا ہے کینچی کی مدد سے کٹ لیں پھر سوئی دھاگی کی مدد سے اس طریقے سے آپ اس میں چھوٹے چھوٹے ٹانکیں لے کر اس کو سوئی کی مدد سے اس طرح ٹانکہ لگا لیں دھاگی کو اس طرح کھینچیں اور مناسب فاصلے پر اس لیس کے اندر چونٹے ڈال لیں اس طریقے سے اس کے بعد اس کے اندر کے اینڈز کو آپ گلو لگا لیں گلو لگانے کے بعد آپ اس کو اس طریقے سے ایک کنارے سے شروع کر کے آپ اس کو فلار کی شیپ دیتی جائیں اور ساتھ ساتھ دباتی جائیں تاکہ گلو کی وجہ سے یہ لیس ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے پھول کے سینٹر میں لگانے کے لیے اس طرح کے فینسی بٹنز آپ کو بازار سے بہت سانی مل جائیں گے اس کو آپ گلو کی مدد سے اس پھول کے درمیان میں ایڈجسٹ کر دیجئے لیجئے آپ کی ڈریس ڈیزائننگ کے لیے ایک خوبصورت سفلار تیار ہو گیا اب ایک اور فلار اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل میں بناتے ہیں اس کے اینڈز کو بھی آپ کینچی کی مدد سے اس طریقے سے کاٹ لیں اس طریقے کا فلار بنانے کے لیے آپ لیس کو اس طریقے سے رکھیں اور اس کو ٹنکہ لگاتے جائیں موسیقی جب یہ مکمل ہو جائے تو اس کو دھاگے کی مدد سے ہلکا سا کھینچ لیں اور دھاگے کے اینڈ کو سوئی کی مدد سے آپ پکا کر دیں تاکہ اس کے کھلنے کا چانس نہ ہو اب اس کے اینڈز کو آپ گلو لگا لیں گلو لگانے کے بعد آپ اس کو ایک فلار کی شیپ میں اس طریقے سے ایڈجسٹ کرتے جائیں اب آپ گرین کلر کی لیس کا بچا ہوا پیس لیں اور اس کے اینڈ کو بھی اسی طریقے کی مدد سے کاٹ لیجئے موسیقی سوئی کی مدد سے اس کو بھی آپ اس طریقے سے ٹنکہ لگا لیں اور ہلکا سا کھینچ لیں اور اس کو اینڈ پہ پکا کر دیں تاکہ اس کے کھلنے کا چانس نہ ہو اس کو گلو کی مدد سے اس طریقے سے آپ ایڈجسٹ کر لیں اور نیچے والے پھول کے اندر گلو لگا کر آپ اس گرین لیس والا جو چھوٹا آپ نے پھول بنایا ہے اس کو اس کے اندر ایڈجسٹ کر لیجئے اب آپ اس فینسی بٹن کو اسی طریقے سے گلو کی مدد سے اس فلاور کے اندر ایڈجسٹ کر لیجئے آپ کی ڈریس ڈیزائننگ کے لیے خوبصورت پھول تیار ہے اس کی بیک سائٹ پہ آپ گلو لگا کر بھی اس کو ڈریسز کیو پر ایڈجسٹ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ سوئی دھاگے کی مدد سے بھی آپ ان پھولوں کو ڈریسز کیو پر لگا سکتی ہیں آسانی کے ساتھ امید ہے آپ کو آج کا یہ یونیک آئیڈیا پسند آیا ہوگا تو ہمارے چینل کا ویزٹ کیجئے لیٹسٹ، ٹرینڈنگ، سٹائلش، اینڈ یونیک ڈیزائننگ آئیڈیاز کے لیے اللہ حافظ